اسلام علیکم روز نیوز میں خوش آمدیت میں ہوں ماریا خٹک اور میں ہوں جہانگیر یوسف روزنگر کے آغاز میں سب سے پہلے اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے افغان امن عمل کو نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھایا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق افغان امن عمل میں پاکستان کا قلیدی کردار ہے ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں افغان عظام نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر اتخار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ بیس سال سے بندوب سے افغان مسئلہ حل نہیں ہوا افغان مسئلہ کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہوگا سیول وار ہوئی تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا پاکستان افغان امن عمل کا سہولتکار ہے زمانتی نہیں افغانستان نے کیسے آگے بڑھنا ہے فیصلہ افغان عظام نے کرنا ہے امریکی فوج کا انخلاء 31 آگست تک مکمل ہو جائے گا پاکستان خلوص نیت سے اپنا کام کر رہا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان نے افغان امن عمل کو نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھایا ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق افغان امن عمل میں پاکستان کا قلیدی کردار ہے ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے افغان عظام نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں گزاشتہ بیس سال سے بندوق سے افغان مسئلہ حل نہیں ہوا افغان مسئلہ کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہوگا سیول وار ہوئی تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا پاکستان افغان امن عمل کا سہولتکار ہے زمانتی نہیں افغانستان میں کیسے آگے بڑھنا ہے فیصلہ افغان عظام نے کرنا ہے امریکی فوج کا انخلاء 31 آگست تک مکمل ہو جائے گا پاکستان خلوص نیت سے اپنا کام کر رہا ہے تھانا لنڈیا والے کی حدود میں ڈاکو اور پولیس کے درمیان مقابلہ فائرنگ سے تھانا لنڈیا والے کے ایسے چو اور کانسٹیبل زخمی ہو گئے ایسے چو خالد بحمود معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے کہ 642 گاف پہ مانا ٹیباپل موٹروے کے قریب دو مسئلہ ڈاکو راکگیروں سے لوٹ مار کر رہے تھے جنہوں نے پولیس ویان کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کے نتیجے میسے چو تھانا لنڈیا والا اور ایک کانسٹیبل شدید زخمی ہو گئے پولیس کی جوابی فائرنگ سے ڈاکو اپنے مرسیکل چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے تلات ملنے پر واقعے پر پہنچ کر زخمیوں کو طبیعہ مداد دے کر تحصیل ہیڈ کارٹ رسپتال شفٹ کر دیا پولیس کے باری نفرین علاقے کو گھیر میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور ابھی خبر ہے ننکانہ صاحب سے جہاں منڈی فیضاباد کے قریب کجیب ہٹیاں گاؤں میں چار روز قابل مسلح ڈاکو نے ڈھکیتی کے دوران فائرنگ کر کے دہاتی کو زخمی کر دیا تھا جو آج ہسپتال میں دم توڑ گیا لوہیقین نے ناش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا چار روز قابل تھانہ منڈی فیضاباد کے کاؤں کجیب ہٹیاں میں مسلح ڈاکو نے دورانے ڈھکیتی دہاتی اور اس کی فیملی پر فائرنگ کر دی تھی جس سے وہ اور اس کی فیملی کے متعاتد افراد زخمی ہو گئے تھے اور ہسپتال میں زہر علاج تھے واقعہ کا ایک زخمی آج ہسپتال میں دم توڑیا جس پر اس کے لوہیقین نے ناش کو لاہور کراچی موٹر وے پر رکھ کر احتجاج کیا سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئی لوہیقین کا مطالبہ تھا کہ پولیس مرکزی منظم کو فوری گرفتار کرے بولیس کی بھاری نفری کے مذاکرات کے بعد ٹریک بحال کر دی گئی اب رخ کرتے ہیں بہاولپور کا جہان ڈیپٹی کمیشن بہاولپور عرفان علی نے کہا کہ سی روزہ انصدات پولیو مہم بہاولپور ظلہ میں دو اوگست سے شروع ہو گئی اس دوران پانچ سال تک کے عمر کے سات لاکھ سدرہزار سائد وجو کو گھر کر جا کر پولیو سے بجاؤ کے قطرے بلائے جائیں گے جی آپ کے بتائیں کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لئے انتظام آپ کا جائزہ لینے کے لئے کشلاس ڈیپٹی کے مشتر عرفان علی کاٹھیا کی زیرے صدار دفتر کے کمیٹی رو میں منقد ہوا ڈیپٹی کے مشتر نے کہا کہ انصداد پولیو مہم کو کامیابی سمکنار کرنے کے لئے تمام مطالقہ محکموں کے افسرار اپنا قلیدی کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ انصداد پولیو مہم کے دوران ایک بچہ بھی پولیو کے خوراک سے محروم نہیں رہا انہوں نے کہا کہ پولیو ٹیمز فیلڈ میں فعال انداز میں کام کریں انہوں نے کہا کہ سیر ازا مہم کے دوران کسی وجہ سے رہ جانے فالے بچوں کو پانچ اور چھے گست کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا جائیں انہوں نے مزید کہا کہ ظلے میں تمام ہارٹ سپورٹس کو آپ کو بتا دے چلے انہوں نے کہا کہ رکور کیے جائیں اور اس سلسلے میں انڈرائیٹ یوزرز سرگرمیاں بہتر انداز میں کی جائیں جناب اید الازہ کی آمد آمد ہے قربانی کی کھالے انو سی کے بغیر کسی کو اکٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور تجاوزات کی خلاف مہم بھی جاری ہے عوام کورا گلی گھوچوں میں نہ پھینکے بلکہ ایک جگہ اکٹھا رکھیں جاپٹی کمیشنر چکوال کے روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں چکوال سے محمد خان آقل اپنی سپورٹ میں ہے جبٹی کمیشنر چکوال کیپٹر نیٹیٹ بلال آشم نے روز نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران کہا ہے کہ ظلہ بار میں قائم بائیس کرونا ویکسینیشن سنٹر پر ہزاروں کی دازات میں لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈی سی آفر سے انہوں سی لیے بغیر کسی کو قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے کی ارگی جزازت نہیں ہوگی شہریوں کی مطالبے پر ناجائز دازات کے خاتمے کے خلاف مہم جاری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ چند ایک ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا ایک تو ویکسینیشن کے حوالے سے فورٹ ویو جو ہے وہ دوبارہ سے یہ ہمارے پاس انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ وہ آہ زور پکڑ رہی ہے تو اس حوالے سے جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ایسو پیز کے ساتھ ساتھ وہ ویکسینیشن کروانا ہے الحمدللہ اس وقت تک چکوال میں آہ سوہ دو لاکھ لوگوں کو آہ ویکسینیشن لگ چکی ہے اور ہماری جو ٹوٹل آبادی ہے جس کو ویکسین آہ لگوانی ہے وہ آہ ایٹین پلس وہ تقریباً نو لاکھ ہے یعنی ابھی بھی آہ تقریباً سات لاکھ لوگ اور ہم نے ویکسینیٹ کرنے تاکہ جو کرٹیکل ماس ہے ان کی ویکسینیشن ہو جائے اور پھر ہم اپنے جو بزار ہیں ہماری جتنے بھی کھیل اور جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں کرونوں کی وجہ سے وہ ہم اوپنلی سٹارٹ کر سکیں تو اس لیے امپورٹن چیز میری جو اب سب سے گزارش ہے وہ بڑے بزنسز ہیں چھوٹے بزنسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر وہ ان سب سے یہی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بوافن خصوصی وزیرعالہ پنجاب امیر محمد خان نے رورل ہیلتھ سینٹر جنڈا والا کا طورہ کیا مریضوں کو درپیش طیبی مسائل اور طیبی سہولیات کا جائزہ لیا اس موقع پر باہمد نوجوان گروپ کی درف سے تقریب کا احتمام کیا گیا شرگہ سے خطاب کے دوران امیر محمد خان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب صحت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے جو بھی درپیش مسائل ہیں بہت جلد حل ہو جائیں گے حکومت کی طرف سے ہسپتالوں میں درپی سہولیات کے ساتھ ساتھ عوام کو صحت کارٹ بھی دیے جا رہے ہیں جس سے مریضوں کو اپنا علاج کرانا آسان ہوگا انہوں نے ایمپولنس سرجن ڈاکٹر وہ دیگر درپی سہولیات کے متعلق یقین دہانی کروائی کہ جلد ہی محکمہ ہیلتھ کے افسران سے مل کر مسائل کو حل کیا جائے گا عوامی شکایت پر دیپالپور روڈ گنگنپور روڈ تجوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ جابٹری کمیشنر قصور کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر جراجونیہ رزوان الحاق کا پوری آرڈرہ سی او چودری شبیر احمد میوسیپل کمیٹری الاباب نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے دیپالپور روڈ کنگنپور روڈ پر ٹرافک اہلکاروں اور ایم سی انتظامیہ کمرہ تجاوزات کو ہٹوایا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا کا کہنا تھا کہ کلین اینٹرین پروگرام کے تحت روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات انکلوشمنٹ کے خلاف آپریشن جاری رہے گا عوامی شکایت پر آپریشن کر رہے ہیں کسی کو بھی ٹرافک کی روانی متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کچھ وزید خبر ایک بریک کے بعد اب ساتھ رہیے گا خوش آمدید حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشن ڈسکا بلال بن عبدالحفیظ کا شہر کے گنجان آباد روڈ سمبریان روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن عرصہ چالیس سے قائم بختہ دجاوزات کو بھاری مشنزی سے مسمار کر دیا گیا ڈسکا سے ریپورٹ کریں گے رانا محمد افضل اپنی اس ریپورٹ میں سمبریان روڈ ڈسکا پر عرصہ چالیس سال سے قائم بختہ تجاوزات کے خلاف اسسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا بلال بن عبدالحفیظ نے حکومت پنجاب کی ہدایت پر آپریشن شروع کر دیا ڈسکا کی طریق میں اس اپریشن کو طریق ساز اور اب تک کا سب سے بڑا تجاوزات اپریشن کرا دیا ہے شہریوں نے حکومت پنجاب اور اسسسٹنٹ کمیشنر بلال بن عبدالحفیظ کی کابشوں کو سراہا ہے اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر نے روز نیوز کو مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حکومت کا اچھا اقدام ہی تجاوزات بلا امتیاز ہٹانی چاہیے چاند مفاد پرستوں کا نقصان اور پورے شہر کا فائدہ ہے شہری کی گفتگو دیکھیں بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ انکروجمنٹر ڈسکے میں بہت زیادہ ہیں تو آج یہ دیکھنے کو ملے ہے کہ جو انکروجمنٹر ختم کی جاری ہیں اور میں یہ کہوں گا تجاوزات کی ذات میں آنے والی حکومتی اداروں کی عملاء کو گراہ کر تجاوزات کے خلاف پریشن کو بلا امتیاز اور عوام کے لیے قابل قبول بنانا ہوگا رانا محمد افضل روز نیوز ڈسکا ابھی آپ کو بتائیں کہ پیٹی آئی حکومت پنجاب میں تین سالوں میں انیس کروڑ درخت لگا چکی ہے وزیراعظم جنگلات پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں جنگلات کے حوالے سے ایب بھی مطارف کرا رہے ہیں پریس کانفرنس کے دوران سردار سبتین خان کا مزید کیا کہنا تھا بتائیں گے پپلا سے محمد آصف اپنی سپورٹ میں سبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبتین خان نے ڈپٹی کمیشنر آفیس کے میٹنگ روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی حکومت کی جنگلات سے متعلق ترجیحات سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ سابقا دور حکومت میں دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھارہ تک پنجاب میں صرف ایک کروڑ پودے لگائے گئے لیکن ہم پنجاب میں تین سالوں کے دوران انیس کروڑ درخت لگا چکے ہماری حکومت کا دو ہزار چوبیس تک چھالیس کروڑ پودے لگانے کا حدف ہے جسے مکمل کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان جنگلات پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کی تقریب جنگلات سے متعلق بات کرتے ہیں وزیراعظم کی دلچسپی کے باعث ایگری کلچر و فارسٹری بہتری کی طرف گامزن ہے ان کا کہنا تھا کہ بارہ جولائی سے اٹھارہ جولائی تک خدمت آپ کی دہلیز کے تحت پلانٹیشن کر رہے ہیں جبکہ چودہ اگست کو پلانٹیشن فارپاکستان کے نام سے کمپین شروع کر رہے ہیں آئی ایس لیب کو اپگریڈ کیا ہے جس کی مدد سے سیٹلائٹ کے ذریعے جنگلات نظر آئیں گے اور ایب کے ذریعے ہر شہری پجاب کے جنگلات کی صورتحال دیکھ سکے گا انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی طرح پجاب میں نیچرل فارسٹ نہیں ہے اس وجہ سے زمینداروں کو درختوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ضروری ہے اور دوسری جانب جنگلات کی بہتری کے لیے فارسٹ گارڈ کو سہولیات فراہم کریں گے اور درخت اور مافیا کے خلاف قوانین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں زمینداروں کی آسانی کے لیے پنجاب میں محکمہ جنگلات کی جانب سے دو روپے میں پودا دیا جا رہا ہے میاوالی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کوندیاں میں ایک نیشنل لیول کا پارک بھی بنا رہے ہیں کیمرمین ساجد رسول کے ساتھ محمد آصف روز نیوز میاوالی پاک پتن میں نہر کنارے پڑے بودے سوک گئے سرسبز و شادات درختوں کی کٹھائی پر شہری انتظامی کی ناکست کارکردگی اور سراپا احتجاج بن گئے پاک پتن میں زلی انتظامیہ نے وزیراعظم پاکستان کے گرین اینڈ کلین پروگرام کی دجیاں اڑا دی بلینٹری پروگرام صرف کاغذی کاروائی اور فوٹو سیشن تک محدود ہو چکا ہے حملہ لاکھ روپے لاغت سے شجر کاری کے لیے مگوائی جانے والے سینکڑوں پودے نیر کنارے پھینکر فرار ہو گئے مناسب دیکھ بال نہ ہونے سے پودے نیر کنارے پڑے سوکنے لگے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے حکومت پنجاب غلط ڈیٹا بھیج کر سب اچھا کی رپورٹ کر دی گئی زلی انتظامیہ کی ناکست کارکردگی پر سماجی کارکن پھٹ پڑے سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ حضیرعظم کا پروگرام کلین اینڈ گرین اور بلینٹری پروگرام زلہ پارکنے کے ذمہ یہ چیز لگانے تھے وہ بری طرح یہ فلاب ہو چکا ہے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں عملی طور پر جہاں پہ پودے لگے اور وہ سوک گئے اور اس کے علاوہ جو پودے آئے ہوئے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ گل سڑ گئے گرین اینڈ کلین اور بلینٹری کا جو پروگرام تھا وہ دسچک پارک پر میں بلکل نہ کام ہو گیا ہے زلین زامیاں اور محکمہ جنگلات کی ملی بغس سے کروڑ روپے کی ریکرپشن کی جاری ہے چند پودے جو فوٹو سیشن کے نام پر لگائے گئے ہیں وہ بھی جل سڑکہ سکار ہو چکے ہیں ہماری وزیرعظم پنجاب اور وزیرعظم پاکستان سے مطالبہ ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے اور جو افسران امن میں ملوث ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گرین اور گرین پاکستان پروگرام جو ہے وہ پاک پتر میں بلکل مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور محکمہ طور پر صرف فوٹو سیشن کی حد تک افسران بالا کو خوش کیا جا رہا ہے افسران کی نائلی کے باعث نیر کنارے سرسبت درخت کارنے کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیرعظم پاکستان عمران خان کے خوبصورے گرین اور کلین سنامی ٹریس منصوبے کی خلاف ورزی کی جاری ہے محکمہ نیر اور جنگلات کی ملی بغس سے نیر کنارے لگے ہزاروں قیمتی درختوں کی کٹائی سے حکومت پنجاب کو لاکھوں کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے شہریوں نے وزیرعظم پاکستان وزیرعظم پنجاب سے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمر دراز روز نیوز پاک پتن عمر گھوڑ کے علاقے نبی سر کے کاشتکاروں کا ذریعی پانی کی قلت اور راہوارہ بندی کے خلاف دحسیل پریس کلپ کندری کے سامنے احتجاری مظاہرہ اور دھرنہ دیا گیا دھرنے میں بڑی تعداد میں کاشتکاروں نے شرکت کی دھرنے کے شرکا کا کہنا تھا کہ محکمہ آپاشی کرپٹ اہلکاروں نے غیر قانونی طور پر وارہ بندی کر کے پانی کی مصنوعی قلت پیدا کی ہے نبی سر نہر میں بائیس وارٹر کورسوں پر پندرہ ہزار اکر سے زائد رکبے پر کاش کی گئی سرخ مرچ اور کپاس کی فصلے دباہ ہو رہی ہیں محکمہ آپاشی کا کرپٹ عملہ پانی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے پانی فروخت کر رہا ہے دھرنے کے شرکا نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ پانی کی مصنوعی قلت کو ختم کر کے ہمیں ہمارے حصے کا پورا پانی دیا جائے اور محکمہ آپاشی کے کرپٹ اہلکاروں کے خلاف فوری کروائی کی جائے روز نظر میں خبروں اور ریپورٹس کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جائن کریں گے سانیہ گل آپ دیکھتے ہیں یہ صرف روز نیوز ویلکم بیک روز نگر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کے بیک میں ذرا پنجاب نے بارانی علاقوں میں پانی اور باغر کی سنبھال کے لیے سفارشات جاری کرتی ہیں پنجاب کے بارانی علاقوں میں کارسکاری کے لیے جدید ذریعی ٹکنالوجی کا استعمال وقتی ضرورت ہے کیونکہ یہ علاقے صبح کی مجموعی ذریعی پدوار میں اہم کے دار ادا کرتے ہیں بارانی کارسکاری کا انحصار بارشو پر ہونے کی وجہ سے بارشو کے پانی کو محفوظ کرنا اور بروقت درست استعمال میں لانا ان علاقوں کی کارسکاری کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جدید ذریعی ٹکنالوجی اور پانی کے ہر قطرے کو قابل استعمال بنانے کے لیے انتہائی اہم عوامل ہیں چونکہ بٹوار کی زمین اونچی نیچی اور نہ ہموار ہے لہٰذا کھیب بلہاز سطح اچھی طرح ہموار کیے جائیں بارانی علاقوں میں ربی کی کامیاب کاشت کا انحصار موسم گرمہ میں ہونے والے مونسون کی بارشو کے پانی کا زیادہ کی بارشو کے شروع ہونے سے قبل چلا دینا چاہیے اس عمل سے زمین کافی گہرائی تحت نرم ہو جاتی ہے اور بارشو کا زیادہ سے زیادہ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے حکومت نے گاڑیاں تو سستی کر دی غریب کا کون سوچے گا چینی کے قیمت ایک بار پھر سو سے کراس کر گئی گی دال چاول اور سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور شہری کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے حکمران صرف دعوے کرتے ہیں عمل اقدمات سپر ہیں عائشہ بخاری تفصیل کے ساتھ ملک بر میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں ہوشوبہ اضافہ مہنگائی کے طوفان نے عوام کا جینا محال کر دیا وفاقی ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران ملک میں 23 اشیاء ضروریہ کی چیزیں مہنگی ہوئی جن میں چینی، آلوٹ، ماٹر، انڈے، پیاز، لسن، مٹن، بیو، سبزیاں گی، الپی چیز، سابون، دالچنہ، تازہ کھلا دو سمیت مختلف اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا شہری کہتے ہیں کہ خریداری کرتے والدس بار سوچنا پڑتا ہے کہ کیا خریدیں اور کیا چھوڑیں کچھ ایریاز ایسے ہیں وہاں پہ آپ کو لگے گا کہ وہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ انفلیشن اتنی زیادہ انکریز نہیں ہوئی لیکن اگر آپ اتری ایلیٹ ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو پرائیسز میں تھوڑی بہت فلکچویشن نظر آئے گی لیکن اوورال دیکھا جائے تو ایمپیکٹ پڑا تو ہے لیکن وہ ایمپیکٹ آپ کو پتا ہے زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں بڑا جو میڈیوکر ہیں جو ہیں ایلیٹ ہیں اور جو اپر کلاس ہیں ان کو تو کوئی اتنا ایمپیکٹ نہیں پڑا کیونکہ وہ اپنے ایریاز سے ایزی لی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا نیچے لیول پہ جائیں تو وہ سفرنگ کر رہے ہیں اس چیز میں ہر چیز میں مہنگائی ہوگی ہے کونسی چیز ایسی جس میں نہیں ہوگی پیٹرول تک مہنگا ہوگیا ہم لوگ مرکیٹنگ کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہر چیز ہی مہنگی ہوگی ہے کوئی اب ایسی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ کوئی چیز سستی ہے ہر چیز ہی مہنگی ہے جو بھی دیکھ لیں ہر چیز جو ہے وہ ہر ہفتے ڈبل ہوتی جا رہی ہے پیچھے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی جیسے آٹا چینی ڈالیں کوئی بھی چیز آپ لے لیں گی گوشت کی مرکیٹ میں چلے جائیں تو تب بھی جو ہے وہ سات سو آٹھ سو روپے کلو جبکہ دوسری طرف شہری حکومت سے پر امید نظر آتے ہیں حکومت کی کارکردگی ہے میرے خیال میں وہ بہتر جا رہی ہے اگر منگائی ہم تھوڑی برداشت کریں گے یہ لوگ تھوڑی سی منگائی میں ساتھ دیں گے گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ انشاءاللہ پاکستان بہت آگے نکلے گا انشاءاللہ تو ہمارے ستر سال تے اتنے مسائل ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ عوام کو بھی ریلیف دیا جائے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالا جائے اس ہفتے مہنگائی کی شہرہ میں 0.53 فیصد اضافہ ہوا مالی سال 2021 اور 22 کے وفاقی بجٹ کے اثرات مستوصل مہنگائی کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں اور عوام اس مہنگائی سے کافی برہم نظر آتی ہے ملتان اور گردو نواغ کے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی ادم دستیابی اور اوپن مارکیٹ میں دکانداروں کی جانب سے منہ برزی کی ریٹس پر کھولے آم لوٹ بار سے حوام شدید پریشان ہے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی فالیت بھی کہیں نظر نہیں آتی حوام نے انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا تفصیلات ملتان سے شوکت جانب کی اس ریپورٹ میں ملتان اور گردو نواغ کے علاقوں میں یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی محل ہو چکی ہے گھی اور چینی کہیں دستیاب نہیں ہیں جس کی وجہ سے غریب عوام یوٹیلٹی سٹورز پر حکومتی سبسیڈی سے محروم ہیں اوپن مارکیٹ میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بھی بہت بڑھ چکی ہیں پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی کارکردگی نہ ہونے سے دکاندار گھی چینی مسالہ جات اور گوشت وغیرہ کی قیمتیں اپنی مرضی کے ریٹ سے وصول کر رہے ہیں ہنگائی کنٹرول کرنی جائے گورنمنٹ کو بھی اور جتنے بھی ادارے ہیں سب کو اپنا کام ٹھیک سے کرنا چاہیے کیونکہ ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ اچھے سے کام کرنا حقہ لال کا بانہ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور چینی کی ادم دستیابی اور بازاروں میں دکانداروں کی کھلے عام لوٹ مار سے عوام شدید پریشان ہیں عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت مہنگائی پر کابو پانے کے لیے اقتعامات کرے شوکہ جام روز نیوز ملتان مردان بولیس نے ڈریک مافیا اور منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا منشیات کی روکتام کے لیے مردان بولیس کی پچاس رکنی سپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے مردان سے ریپورٹ کریں گے فصل حق مردان بولیس نے ڈریک مافیا اور منشیات کے بڑے مگرمچوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا اب کوئی نہیں بچے گا منشیات کی روکتام کے لیے مردان بولیس کا پچاس رکنی سپیشل ٹیم تشکیل دی گئی سپیشل ٹیم میں ایلیٹ فورس اور خواتین بھی شامل ہے جدید اسلحہ سے لیے سپیشل ٹیم کو تین موبائل گاڑیا اور چار موٹر سیکلز بھی دی گئی ہے ڈی پیو مردان ڈاکٹر زاہدولا نے کہا کہ سپیشل ٹیم زلہ برمی منشیات پر روشو کے خلاف کرک ڈاؤن کرے گی یہ ہماری نارکوٹیکس ریڈیکیشن ٹیم ہے ہم نے یہاں پر نارکوٹیکس ریڈیکیشن ٹیم ہم نے تشکیل دی ہے یہ ٹیم پچاس ہمارے آفیسرز اور جوانوں پر مشتمل ہے جس میں لیڈیز پولیس بھی ہمارے ساتھ شامل ہے تین ان کو نئی اور جدید ان کے ساتھ اسلحہ ہے نئی موبائلیں ہیں موٹر سائیکلز ہیں ان کے ساتھ اور کام ان کا یہ ہے کہ انہوں نے نارکوٹیکس کے خلاف اور خاص طور پر آئیس کے خلاف انہوں نے کروائیاں کرنی ہے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان سے بھی ہم نے اس میں انپوٹ لیا ہے اور ان ٹارگٹس کے اوپر جو ظلہ بر میں ان کے ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر کاروائیاں انشاءاللہ آج سے شروع کر دی جائیں گے ٹی پیو مردان نے مزید کہا کہ سپیشل ٹیم کی ذریعے بڑے مگر مچوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا ریکوری کے بعد اچھی تبتیش اور پالو بھی کیا جائے گا فضل حق روز نیوز مردان میر پور خاص پولیس کا گھٹکا اور راہ مین پڑی فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ملزم گرفتار مخدمہ درج کر دیا گیا اس اس بی میر پور خاص فیصل بشیر میمن کے حکامات کی روشنی میں ٹاؤن پولیس کا گھٹکا اور مین پڑی فروش کے خلاف خفیہ اطلاف پر کاروائی کا سلسلہ جاری ہے پولیس کی میر کا مولاٹ میں گھٹکے کی فیکٹری پر کامیاب کاروائی گھٹکا فروش ایک ملزم گرفتار جبکہ ایک فران ہونے میں کامیاب ہو گیا ملزم کے قبضے سے پانچ سو عدد دیسی گھٹکا پچاس مین پڑیاں اور گھٹکے بنانے کا سامان برامت کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سیشن کور ڈیرہ اسماعیل خان میں انصداد دشتگردی کی فرضی مشکہ نقاط کیا گیا ہے جس کا مقصد قیمتی انسانی جانوں کا تحافظ تھا زلائی پولیس سربرا کیپٹن اٹھائیڈ نجم الحسنین لیاقت کے خصوصی احکامات پر آپ کو بتا دے چلیں کہ دیرہ اسماعیل خان کے زیرہ بھر میں اہم اور حساس پقامات پر کسی بھی ناخشگوار واقع سے فوری نمٹنے قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے انصداد دشتگردی مشکیں جاری ہیں فرضی مشک میں ڈی ایس پی ہیڈکارٹر اصغر علی شاہ کی زیرے نگرانی ایس ایچ او کین پولیس لائن ایلیٹ فورس اور ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو کے جوانوں نے حسان یا کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے اس سیشن کو دیرہ اسماعیل خان میں فرضی مشک کی گئی پولیس کی جانب سے عمارت پر قابیس مسلح گروپ سے حکمت عملی سے قبضہ واپس لینے اور ان کو کیفرے کردہ تک پہنچانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا موٹرویس پولیس کے آگاہی مہم مسافر گارڈیوں کی ڈرائیورز کا گھجانے والے آلات کی استعمال کی تربیت دی گئے نیشنل ہائیویز اور موٹرویس پولیس ملک میں روڈ سیفٹی کے بھو تعلق شعور کی آگاہی کے ساتھ ساتھ ڈرائیورز کو آگ بجانے والے آلات اور ریفلیکٹر کورنرز کے موصل استعمال کی تربیت بھی دے رہے ہیں ایس ایس پی موٹروی مقصود انجم ڈوگر نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ شہرات پر سفر کرنے والے مسافر گارڈیوں کے ڈرائیورز کی تربیت کا مقصد اس بات کو یقینی برانا تھا کہ وہ دورانے سفر چانے کسی حد سے آگ لگنے یا گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی میں موجود آگ بجانے والے آلات اور ریفلیکٹرز کا موصل استعمال کر کے رسکیو داروں کے آنے سے قبل جاننی اور مالی نقصان کو کم سے کم رکھ سکیں بس ڈرائیورز نے اس موقع پر آگ بجانے والے آلات کے استعمال کا عمل مظاہرہ کیا اور ان آلات کے استعمال کی تربیت فرہام کرنے پر موٹروی پولیس کا شکریہ دا کیا رسکیو داروں اور موٹروی پولیس کی جانب سے تربیتی ورکشاپ سے جہاں عوام کا سفر محفوظ ہوگا وہیں حادثات میں بھی کمی آئے گی لاہور سے جی ٹریفک پولیس کی جانب سے ویئر ماسک کے نام سے اگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے چیف ٹریفک آفیسر کی جانب سے ماسک نہ لگانے والے موٹر سائیکل سواروں کو ماسک بھی لگائے گئے لاہور سے آزم باجوات افصیل کے ساتھ کرونا وائرس کی چوتھی ممکنہ لہر کے خطرات کے پیش نظر شہریوں کو اس محلق وائرس سے محفوظ بنانے کے لیے سٹری ٹریفک پولیس ایک بار پھر متحرک ہو گئی سٹری ٹریفک پولیس کی جانب سے آج مار روڈ فیصل چوک میں ویئر ماسک کے نام سے اگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ویئر ماسک اگاہی مہم کا افتتاح چیف ٹریفک پولیس آفیسر لاہور منتظر مہدی نے کیا اگاہی مہم کے دوران چیف ٹریفک آفیسر لاہور نے بغیر ماسک کے سفر کرنے والے مرسیکل سواروں کو ماسک لگائے اور کرونا وائرس کے متعلق اگاہ بھی کیا چیف ٹریفک آفیسر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی ممکنہ چوتھی لہر سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اپنانا ہوں گی ٹریفک پولیس لاہور کا عظم یہ ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں کو کرونا کی چوتھی ویر سے بچانا ہے اور انشاءاللہ ٹریفک پولیس لاہور ہر وہ کام کرے گی جس سے شہریوں کی جان بچ سکے خواہ وہ ماسک کا استعمال ہو خواہ وہ ہلمٹ کا استعمال ہو خواہ وہ ونوے کی وائلیشن ہو ان تمام چیزوں کا جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں کو اپنی جان ضائع کرنے کی اجاعت نہیں دینی کرونا وائرس کی چوتھی اور ممکنہ لہر سے خود کو محفوظ بنانے کیلئے ہمیں ماسک کے ساتھ ساتھ دیگر احتیاطی تدابیر پر بھی عمل درامت کرنا ہوگا جنرل بس ٹیڈ میں ناکافی سہولیات اور ٹیکس پرشی ڈبل لیے جانے کے خلاف ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز مالکان نے ہرتال کر دی ہے ٹرانسپورٹر کی ہرتال تیسرے روز میں داخل ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرانسپورٹر سے مطابق دوہزار بارہ سے تاحال نیا کرایا نامہ جاری نہیں کیا گیا ڈیزل اور گاڑیوں کی منٹیننس ڈبل پگر کراس کر چکی ہے انہوں نے بارہا انتظامیہ کو اس حوالے سے لکھا لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوئی انہوں نے الزام آیت کیا کہ آرٹی سیکیٹری کے عملے کے ساتھ ٹریفک پولیس انہیں ناجائز حراسہ کرتی ہے ہیلے بہانے سے رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے جبکہ جنرل بس ٹرین میں سہولیات کا فقدان ہے اور ٹیکس کی ڈبل وصولی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہرتال پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے ڈی سی قصور آسیا گل سے ان کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاریخ قصبہ داجل کے نادرہ آفیس میں پورے علاقے پیچریدہ کی عوام بالخصوص خاتین اور بزرگوں کو مشکلات کا سامنا ہے نہ کوئی انتظار گاہ ہے نہ پینے کا پانی کی سہولت موجود ہے لوکل گورنمنٹ کی امارت کے ایک کمرے میں قائم نادرہ آفیس میں سہولتوں کا فقدان ہے عوام پریشان کوئی پرسانے حال نہیں جی آئیسی پر ریپورٹ کریں گے جامپور سے عبدالرعوف بالم علاقے پچات کا اہم ترین تجارتیوں کا روباری مرکز اور قدیم ترین تاریخ کا حامل قصبہ داجل یوں تو گویاں گو مسائل کا شکار چلا آ رہا ہے جس پر کسی منتخب نمیندے یا کسی بھی با اختیار انتظامی افسر کی توجہ نہیں مارکمہ لوکل گورنمنٹ کی امارت جو ماضی میں مرکز کونسل یونین کونسل اور حال میں ٹون کمیٹی کا دفتر ہے کہ ایک کمرے میں نادرہ آفیس تو قیم کر دے گیا ہے مگر عوام کی سہولتوں کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا نہ ہی علاقائی روایت کے پیش نظر خواتین کے لیے پردے یا علاق انتظارگاہ کا انتظام کیا گیا ہے نہ ہی سائلین کے لیے کسی کے اسم کی سائیدار جگہ پینے کا پانی وغیرہ کی سہولتیں فرہام کی گئی ہیں ہمارے ساتھ رہے گا خوش آمدی فاظل پور میں سیورش کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پورا شہر جوہر کا منظر پیش کرنے لگا محلہ ریلوے کالونی میں گندے پانی کے تالابوں کی وجہ سے زمینی پانی غراب شہریوں کا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تفصیلات فاظل پور سے آسیم چودری کی اس رپورٹ میں عبادی کے لحاظ سے فاظل پور کا سب سے بڑا محلہ ریلوے کالونی جو کہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے پچھلے پانچ سالوں سے محلہ میں کسی قسم کے ترقیاتی کام نہیں ہوئے نہ گلیاں نہ نالیاں نہ پینے کا صاف پانی سیورج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پورے محلے میں گندے پانی کے تالاب بھرے ہوئے ہیں بچے گلیوں میں گندے پانی کی وجہ سے سکول جانے کے لیے پریشان ہے گندے پانی کی وجہ سے زمینی پانی بھی خراب ہو گیا ہے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ایم پی اے ایم اے نے ووٹ لے کر غیب ہو گئے ہیں اہل محلہ نے مزید روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی وجہ سے بلکل پریشان ہے ہماری حکامِ اللہ سے اپیل ہے کہ وہ اس مسائل کو حل کرنے کے لیے فیل فور نوٹس لیں کالونی سیورج نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے ہر طرف گندگی اور تافون ہے گندہ پانی گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے بچے سکول نہیں چاہ سکتے پوری کالونی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے مسیحہ ہمارے مسائل کو حل کریں منتخب شودہ ایم پی اے ایم اے نے ووٹ لینے کے بعد اس محلہ سے غیب ہو گئے ہیں اہل محلہ کا حکامِ بالا سے فوری نوٹس لے کر ان کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ ہے کیمرامین زیدہ حسین کے ساتھ آسین چوہدری روز نیوز فازل بول مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک بھاری بھر کم جانور موجود خوبصورت جانوروں کے خریدار جس قدر زیادہ ہیں ویسے ہی دام بھی زیادہ ہیں مہنگائی کے باعث خریدار اور بیوپاری دونوں ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں لاہور سے عبیت خان تفصیل کے ساتھ لاہور شہر کی مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک بھاری بھر کم تکلے جانور موجود ہیں خوبصورت نکھریلے جانوروں کے خریدار جس قدر زیادہ ہیں تو ان کے دام ان سے کہیں زیادہ ہیں اس بار مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری جیب پر بھاری پڑ رہی ہے ماضی کی نسبت اس سال قربانی کے جانور ڈبل قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں اور وجہ مہنگائی بتائی جاتی ہے جس سے خریدار بہت پریشان ہیں ریٹ بہت زیادہ ہیں اس وقت مانگ رہے ہیں پیسے کیونکہ ابھی یہ انتظار کریں گے ابھی عید آنے میں کافی دن ہے اس وجہ سے یہ ابھی ویڈ کریں گے کہ بڑے بڑے گاہ کمے لگے ہیں ہم لوگ اچھے ریٹوں پر بیچے پچھلی ایک نسبت اس وقت ڈبل ریٹ مانگ رہے ہیں ابھی سٹارٹ ہے تھوڑا بپاری بھی آگے بیٹھے ہیں تھوڑا ان کو بھی سمجھ آنا دیں تھوڑا ہمیں بھی سمجھ آنا دیں بھی ریٹ تھوڑے سے جنموں زیادہ ہیں ریٹ سن کے ان کے بہت زیادہ ہمارا کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم خرید دیں کیا ان کے پوچھے کیا وویشی منڈیوں میں جانوروں کا تانتہ تو بن چکا ہے مگر قربانی کے جانوروں کی خریداری کرنے والے بپاریوں کے موں مانگے داموں چیز فروقت کرنے سے کافی پریشان ہیں جس پر بیوپاری کہتے ہیں اس بار جانوروں کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ موجودہ مہنگائی ہے کیمرمن ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور تو جناب عید قربان کی آمد آمد ہے پشاور شہر میں بھی مویشی منڈیا سچ گئی ہے ناز نخرے کرتے قربانی کے جانور لوگوں کو اپنی جانے بائل کرتے ہیں ہر شہر اس کوشش میں ہے کہ کم قیمت میں انہیں اپنی پسند کا جانور مر سکے لیکن قیمت زیادہ ہونے سے پریشان نظر آتے ہیں تفصیلات پشاور سے عزاز خان کی اس رپورٹ میں دیکھئے ایدولازہ کے قریب آتے ہی پشاور شہر میں بھی مویشی منڈیا سچ گئی ہیں جس میں خوبصورت قربانی کے جانور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی مختلف مویشی منڈیا کا رخ کر لیا ہے اور اپنی پسند کے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے کوشا ہیں ناز نخرے کرتے ہوئے قربانی کے جانور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں لیکن رواہ سال قیمت زیادہ ہونے سے شہری پریشان ہیں جانور خرید نیا ہے اوپر ریٹ ایسے تیز ہے کہ بلکل سمجھ نہیں آرہا جانور بندہ قرید ہے پچھلے کے حساب سے ڈبل ریٹ مہنگ ہے جو جانور پچھلے میں ہم نے ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس مہ لیتے تھے ابھی اس کاریٹ دو لاکھ بیس دو لاکھ تھی اتنا فرق کا شکا ہے پہلے جو ریٹ تھے بھی وہ ڈبل ہو گئے ہیں کیونکہ آگے سے یہ مہنگا آتا ہے چارہ وغیرہ یہاں پہ جو منڈی کا خرچہ یہ مہنگا ہو گیا ہے لوگ خریدخفروں کے لیے یہاں پہ آتے ہیں شہری کہتے ہیں کوشش ہے کہ کم قیمت میں ہمیں اپنی پسند کا جانور مل سکے ادھر آ جاتے ہیں مند پسند جانور خریدنے کے لیے اس کے ایسے ریٹ بولنے ہیں وہ ہم خریدنا چاہیے بھی تو نہیں خرید سکتے ہیں ہمارے وقت سے بہت مدبار ہے پچھلے سال ہم نے لیے تھا ایک بیس کا ابھی وہ مل رہا ہے ہمیں ایک اسی ایک لنبے کا ساٹھ ستہ ہزار کفارہ کہا رہے کہ ہم کہاں سے خریدیں گے پشاور شہر کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیا سرج گئی ہیں جس میں شہری بھی خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں لیکن قیمتیں زیادہ ہونے سے شہریوں کے ساتھ بے اپاری بھی پریشان ہیں قربانی کے لیے اپنی پسند کا جانور خریدنا ہر ایک کی خواہش لیکن قیمتیں جان کر شہری حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کمیرامین صدام الرحمن کے ساتھ کنکوٹ انڈس ہائیوے کے مقام پر مویشی منڈی سرج گئی بیوپاری مختلف جانور لے کر آگئے خریدار جانور خریدنے پہنچ گئے جانوروں کے دگنے دام سن کر خریدار مایوس واپس لوٹنے پر مجبور ہیں کنکوٹ سے لطیف میرالی تفصیل کے ساتھ ایدے قربان قریب آتے ہی کنکوٹ انڈس ہائیوے کے مقام پر مویشی منڈی جانوروں سے سرج گئی سندھ پنجاب بلوچستان اور دیگر شہروں سے بیوپاریوں کے آمد مختلف اقسام کے جانور لے کر آئے خریدار قربانی کے لئے جانوروں کے خریدنے کے لئے پہنچے تو جانوروں کے دگنے دام سن کر پریشان ہو کر رہے گئے پہلے سال کے ساتھ سے یہاں زیادہ ریٹ مہنگے ہو گئے ابھی بھی ہم نے جات کیا ہے بہت زیادہ ریٹ بتا رہے ہیں کیا کریں مجبوری ہے قربانی تو کرنا ہے نا تو اسی لئے ہم کھڑے اور بہت لوگ کھڑے ہم دیکھتے کوشش کر رہے ہیں اگر مل گیا تو ہم دیکھے جائیں گے انشاءاللہ قربانی کی جانور ہم پڑی دیا ہیں بہت مانگ رہے ہیں غریب جو آئے سارے دن پھر پھر جنگ سور کر دیں پچاس ہزار ستہ رسیر ملتی ہے بہت مانگ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتے ہم کیا کرے غریب ہو رہا کیسے قربانی کریں خدا کو حداد کر اس کو سستہ ہی کریں ہم کے یہ اپیل احساس نہیں کرے ہمیں غریب کے ساتھ موشی منڈی میں بیپاریوں نے جانوروں کے ریٹ مہنگے کر دینے سے قربانی کرنے والے قریداروں نے ازرائن زامیہ سے نوٹس لینے کام مطالبہ کر دیا لطیف میرالی روز نیوز کندھ کوٹ کچھ مسید خبریں پری کھباب ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک شہر اقتداد میں بادلوں کے آنکھ مچھولی جاری ہے اسلامباد کو بادلوں نے لپیٹ لیا پہلے گرجے پھر دل کھول کر بڑسیں گرمی کی شدد میں کمی شہریوں نے سکھ کا سانس لیا وفاقی دار الحکومت کے سوانے موسم کا حوال بتا رہی ہیں آمنہ جنجوہ ملک کے بلائی و وسطی علاقوں میں آج سے مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا وفاقی دار حکومت اسلامباد میں آج صبح بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم ہشکوار ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے ہفتے کے دوران مونسون بارشوں کی شدد میں اضافہ متوقع ہے مونسون ہوایں آج شدد کے ساتھ کشمیر شمال مشرقی پنجاب میں داہل ہو چکی ہیں اس دوران جہلم گجراد منڈی بہولدین سیالکورڈ نارو وال میں بھی آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے جبکہ اتوار سے بودھ کے دوران سواد بنیر شانگلا مانسیر آئپٹ آباد و حریپور میں بھی آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے پیر سے بودھ کے دوران شدید بارش کے باعث کشمیر گلگت پلتستان پنجاب اور خیبر پختونہا کے برساتی نالوں میں تغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے رالپنڈی گجرانوالا پشاور لاہور اور فیصلہ باد کے نشے بھی علاقے زیرے آب آنے کا خدشہ اور آندھی کے باعث نقصان کا بھی خدشہ ہے بارشو کے باعث بارانی علاقوں میں پانی کی قلت میں قدر کمی آئے گی جبکہ پانی کے زخیر میں بہتری کا امکان ہے آمنہ جنجوہ روز نیوز اسلام بات بکھر کا درجہ حرارت اٹھالیس ڈگری تک پہنچا تو شہریوں کی حمد جواب دے گئی طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کی یہ لہر ہیٹ سٹراؤک کا باعث بن سکتی ہے شہری غیر ضروری گھر سے ہر گز نہ نکلے بکھر کا درجہ حرارت اٹھالیس تک پہنچا تو شہریوں کی حمد جواب دے گئی طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کی یہ لہر ہیٹ اگزاشن اور ہیٹ سٹراؤک کا باعث بن سکتی ہے شہری غیر ضروری گھر سے ہر گز نہ نکلیں اس حوالے سے جسٹک ایڈ کوارڈر اسپتال کے سرجن ڈاکٹر مزر عباس پلوچ نے کہا کہ حالی اندینوں میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے باعث ہیٹ سٹراؤک کے امکانات بڑھ گئے ہیں گھر سے نکلتے وقت کپڑے سے سر اور گردن کو ضروری ڈھاپ لیں جبکہ بلاوجہ دھوب میں باہر نکلنے سے گریز کریں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں بکھر ریگستانی علاقہ ہے اور پنجاب میں سب سے زیادہ گرمی کی جو لہر ہوتی ہے وہ اسی علاقہ میں ہوتی ہے آج کل ٹیمپریچر فوٹی ایٹ اور ففٹی تک جا رہا ہے اس میں ہیٹ سٹروک کا بھی چانس ہے گردے میں پتریوں بھی بنتی ہیں جب بھی باہر نکلیں دھوک میں نکلیں سر کو ڈھاپ کے رکھیں پانی کا زیادہ استعمال کریں اور لیمن مکس پانی پیئیں تین لیمون کم از کم ہر شخص کو روزانہ پانی میں مکس کر کے پینے چاہیے تاکہ گردے کی پتری سے بچا جا سکے میک میں موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ یہ شہریوں کے معاملات زندگی بھی بری طرح متاثر ہوئے گلیاں بزار اور مارکیٹیں بران نظر آنے لگیں کیمیرمن سامیولا شاکری کے ساتھ عزر شبیر رو روز نیوز بھکر کوئٹا میں گورنمنٹ ڈگری گھرز گولز کالج میں ومن فوٹبال میچ کا فانل کھیلا گیا تسلات بتائیں گے کوئٹا سے شہلہ کائنات اپنی اس ریبورٹ میں وائز آف علوشتان کے زہر احتمام وی او بی ومن فوٹبال ٹورنمنٹ کے سلسلے میں گولز کالج کوئٹا کینٹ کے فوٹبال گراؤنڈ میں شاندار فوٹبال فائنل فیمیل ہزارہ جونئر فوٹبال کلپ اور فیمیل گرین فوٹبال کلپ کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا جن کے مہمانی خصوصی اسسٹن کمیشنر صدر عمیرہ پلوچ تھی میچ کے پہلے آف کے اوڈتسوے منٹ میں ہزارہ جونئر کے شرٹ نمبر گیارہ اشرت سینٹر فارورڈ نے گول کیا اور میچ کے اختتام تک فیمیل گرین فوٹبال کلپ کوئی گول نہ کر سکی اس طرح یہ میچ جونئر ہزارہ فیمیل فوٹبال کلپ نے ایک گول سے بہتری حاصل کی ہر جیت جو ہے وہ حصہ ہے گیمز کا تو کوئی بات نہیں ہے ہم ہارے ہم رنر رہے پر ہمیں اس گیم میں کھیل کے بہت مزا ہے اور ہم چاہتے یہ ایونٹس آگے ہوتے رہے ہار گئے کوئی بات نہیں ہمیں آگے ہمیں اور احسلہ ملا کی تاکہ ہم آگے اور کھیلے بہت اچھا کھیلے اور انہیں ہی ہمارے آئیں گے انشاءاللہ ہم سے زیادہ خوشی محسوس ہو رہے ہیں کہ ہمارے ٹیم نے جیتا ہوا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے محنت زیادہ کیوئے ٹرننگ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں آگے بھی جیتے رہیں گے آج بھی جیتا ہے کیونکہ ہم لوگ ایسے علاقے سے آئے ہوئے کیونکہ اتنے زیادہ فیسیلیٹیز نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ پہلی بار تاکہ بلوجستان میں ایسا بڑا ایونٹ ہوا تھا اور سب سے بڑی خوشی ہے تاکہ آج ہماری ٹیم نے جیت لیا بہت اچھا لگا اس طرح کی پلیٹ فارم جو ہے لڑکیوں کو ملنی چاہے لڑکیا جو ہے اپنی ٹیلنڈز کو دکھائے اور آگے بڑھیں روز نیوز کو انٹریو دیتے ہوئے کلاریوں کا کہنا تھا کہ بلوجستان میں فوربال گرانڈ بنائے جائے تاکہ ہمارے لیے کوئی مشکلات نہ ہوں اور ہمیں فیسیلیٹیز دی جائے ناصر بلوجستان بلکہ ہم پورے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں بلوجستان میں ٹیلنڈ کی کوئی کمی نہیں کمی ہے تو اچھے گرانڈز کی اور فیسلیٹیز کی گورنمنٹ آف بلوجستان سے اپیل ہے ان کے لیے اچھے گرانڈز اور فیسلیٹیز سراہم کرے تاکہ یہ بلوجستان کا نام روشن کر سکے کیمرامین سید رمجر شاہ کے ساتھ شہلہ کائنات روز نیوز کوئٹا اسی کے ساتھ ہی روز نگر کا اختتام ہوا چاہتا ہے ایک بریک جس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا